امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف سیکھیں تو اللہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے اور دس برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی سبق نمبر آٹھ السلام علیکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے تو ہم بھی پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرنے کی تحفیق دے جس طرح اس کا حق ہے کل کے مخرج میں ہم نے جو پڑھا تھا سا زال اور ضا کا مخرج پڑھا تھا سا زال اور ضا کا آج ہم تا دال طا تا دا اور طا کا مخرج پڑھیں گے تینوں کا مخرج ایک ہی ہے زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگائیے یہ زبان کی نوک سمجھ لیں اور یہ دانت جہاں پہ دانت ختم ہو رہے ہیں مسورے ختم ہو رہے ہیں دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو اس سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں تشویر میں آپ کو بلکل واضح نظر آ رہا ہوگا تا دا طا تا دا طا چونکہ تا اور دا آسان ہیں اس میں عموماً غلطی نہیں ہوتی تو اس کی ہم پریکٹس نہیں کریں گے ہم تا کا مخرج پڑھیں گے اس کی پریکٹس کریں گے تا کو تا یا توا مت پڑھئے جیسے ہم ارزو میں پڑھتے ہیں توا زوا تویں زویں اس طرح توا بعض وقت پڑھا جاتے ہیں توا نہیں ہوگا ہونٹو کو گول مت کیجئے بہت موٹا اور اونچا پڑھنا ہے کل جو اشارے بتایا تھے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں باریک موٹا موٹا اور اونچا بہت موٹا اور اونچا توا بہت موٹا اور اونچا پڑھا جائے گا اب آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں آتھو آتھو بہت موٹا اور اونچا پڑھا جائے گا بہت موٹا اور اونچا پڑھا جائے گا دیکھو دانے کے دیمے طا کے ساتھ اطعامهم 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 طایران 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 والباتقل 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 يہبط 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 یاد رکھئے اس کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور جتنا زیادہ پریکٹس ہم کریں گے اتنا زیادہ جو ہے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے پرودگار سے دعا ہے پرودگار ہمیں قرآن سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسرے تک پہچانے میں ہماری مدد فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ کغف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے